دوستو بھارت کا پاکستان کے ساتھ تو اتنے سالوں سے لگاتا اور تناف چلتا ہی رہتا تھا اور اب چین بھی دوستو اس کا ایک نیا دشمر بن کر سامنے آرہا ہے پاکستان اور چین کے ساتھ دوستو جو بھارت کا سیما پر تناف چلتا آرہا ہے اس کے بیچ ڈی آ ڈیو نے ایک نئی لیب بنائی ہے یہ لیب دوستو ڈی آ ڈیو نے دو لیبز کو مل کر بنائی ہے اس لیب سے دوستو چین اور پاکستان کے سیما پر نظر رکھا جا سکے گا دوستو اس پر پوری جانکاری دیں گے آپ کو ہمارے اس ویڈیو میں تو ہمارے ساتھ بنے رہیے دوستو اور ہمارے ویڈیو ان تک ضرور دیکھئے کیونکہ میں دو ہٹ دیش اور دنیا سے جڑی ہلچل کی خبریں آپ سب کے سامنے لاتا رہتا ہوں تو چلی دوستو شروعات کرتے ہیں آج کے ہمارے اس ویڈیو کی دوستو پوری لدھاک میں سیما پر چل رہے ویواد کے بیچ کے اندر سرکار نے دی آ ڈیو یعنی کی دیفنس ریسرچ اینڈ ڈیو لائبوں کو ملا کر ایک نئی لائب بنائی ہے یہ نئی لائبوریٹری جو ہے دوستو چین اور پاکستان کے سیما پر برسیلے ٹوفان اور بھو بھاگ پر جو سینٹرل ریسرچ چلے گی اس پر نظر رکھے گی دیفنس جیو انفرومیٹکس ریسرچ اسٹیبلشمنٹ نام سے ایک نئی لائب بنائی ہے اس کے لئے دوستو رکھشا سنسطان کی موجودہ دو لائبوریٹریز کو ملا کر ایک کر دیا گیا یہ نئی لائب جو ہے دوستو یہ ارونانچر پردیش سے لے کر ردداخ تک چین سے لگی سیما پر برسیلے ٹوفان اور جو بھی شوج چلیں گے اس پر نظر بنائے رکھے گی نئی لائب کو بنانے کے لئے دوستو جن دو پرانی لائب کو ملائے گیا اس میں سے ایک منالی ستھت سنو اینڈ ایوالانس سٹیڈیز اسٹیبلشمنٹ اور دوسرا دللی میں ستھت بیفنس تیرین ریسرچ اسٹیبلشمنٹ شامل ہے اس سنسطان نے دوستو اب تک تین ہزار جگہوں کو چنیت کیا ہے اور اس پر ایک ہمسخلن مانچتر بنایا ہے اس مانچتر میں دوستو تیش کے الگ الگ حصوں کو شامل کیا گیا ہے جہاں پر سششتر بلوں کے تیناتی ہے سوطروں کے مطابق دوستو یہ جو نئی لائب ہے یہ الگ الگ راجیوں میں جیسے انرانچر پردیش اور سککیم میں اپنے اپنی ٹیمیں تینات کرے گی یہ ٹیمیں پھر سششتر بلوں کے ساتھ مل کر کام کرے گی آپ کو بتاتے دوستو کہ ان دی آئی ڈی او کی لائبز کا ویلے تب ہوا ہے جب پردھار منتری نریندر موڈی نے دی آئی ڈی او کو لے کر ایک گہن سمکشہ بیٹھک کی تھی اس بیٹھک میں کیندری منتریوں کے ساتھ ساتھ ڈی آئی ڈی او چیئرمن اور سی ڈی اے جنرل ویپن راوت نے بھی شرکت کی تھی آپ کو بتاتے دوستو کہ کیندر سرکار نے ڈی آئی ڈی او چیف ستیش ریڈی کے کارکال کو بڑھا دیا ہے اور انہیں ڈی آئی ڈی او میں اور بھی ادھک صدار کرنے کی جمہداری دی گئی ہے تو دوستو آج کے ہمارے ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے دوستو کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر دوستو آپ کو ہمارے کام پسند آتا ہے تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں ساتھ دوستو اگر آپ کسی پورٹیکولر ٹاپک پر کوئی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ٹاپک دوستو ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے ہم اس کے ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے ملتے دوستو آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک اور انٹریسٹنگ انفرمیشن اور ٹاپک لے کر اپنا کین کی سمیت دنے کے لئے دھنیواد نمشکار ملتے دوستو